بسم اللہ الرحمن الرحیم الیکشن باکس میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ الیکشن باکس میں ہم پاکستانی الیکشن کے ریزرٹس آپ لوگوں تک شیئر کرتے ہیں دوستو اگر آپ پہلی دفعہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو برائی مربانی آپ لوگ لازمی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانا مت بولیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے دوستو اب وقت کو ضائع کیے بغیر آج کی ویڈیو آج کی ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آج ہم قومی اسمبلی کے کون سے حلقہ انتخاب اس کی سیاست اور نتائج آپ لوگوں تک شیئر کرنے والے ہیں دوستو اس سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ قومی اسمبلی کے جو ہے اس حلقہ انتخاب سے تعلق رکھتے ہیں یہاں پر جو ہے آپ لوگ اپنا ووٹ کاسٹ کرتے رہے ہیں تو برہ مربانی جو ہے آپ لوگ لازمی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور آپ لوگ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اس کے ساتھ آپ لوگ اس ویڈیو پر کمنٹ بھی لازمی کریے گا دوستو آج جو ہمارا قومی اسمبلی کا حلقہ ہے اس کا نام حلقہ انتخاب سے پہلے کی جانے والی حلقہ بنیوں کے مطابق اب اس حلقے کا نام تبدیل کر کے این نے ایک سو اکیس رکھ دیا گیا ہے اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ شیخ خبرہ ڈسٹرک کا روایتی طور پر تیسرا حلقہ بنتا ہے جس کا میپ آپ لوگ اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں دوستو جلدی سے بڑھتے ہیں ریزرٹس کی جانے والا آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دوزار دو دوزار آٹھ اور دوزار تیرہ کی انتخابات میں اس حلقہ این نے ایک سو تیتیس سے کون کونس امیدوار ایک دوسرے کے مد مقابل آتے رہے ہیں تو دوستو سب سے پہلے بڑھتے ہیں دوزار دو کے انتخابات کی جانب حلقہ ہے این نے ایک سو تیتیس شیخ خبرہ تین جو پہلے امیدوار مقابلے میں سامنے آئے ان کا نام نظیر احمد ویرک تھا اور وہ پاکستان اور ان کی جو جماعت تھی وہ متعدہ مجلس عمل تھی دوستو اسی طرح سے جو ان کے مقابلے میں امیدوار سامنے آئے ان کا نام چودری سعید ویرک تھا اور وہ پاکستان مسلم لیگ قائد آزم کے ٹکٹ سے جو ہے جس الیکشن میں حصہ لے رہے تھے اور دوستو اسی طرح سے جو تیسر امیدوار مقابلے میں سامنے آئے ان کا نام میہ منور لطیف تھا اور وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ سے اس الیکشن میں حصہ لے رہے تھے دوستو دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے امیدوار کو کتنے کتنے ووٹ ملے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں متعدہ مجلس عمل کے امیدوار نظیر احمد ویرک کی جو حاصل کر سکے چودہ ہزار تین سو پچپن ووٹ جبکہ ان کے مقابلے میں جو چودری سعید ویرک تھے پاکستان مسلم لیگ قائد آزم کے امیدوار انہوں نے حاصل کیے تیس ہزار ایک سو پانچ ووٹ اور اسی طرح سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار میہ منور لطیف کے حصے میں چوبیس ہزار آٹھ سو انہتر ووٹ ہی آس کے تو دوستو اس طرح سے پلڑا بھاری رہا پاکستان مسلم لیگ قائد آزم کے امیدوار چودری سعید ویرک کا اور وہ یہاں سے جو ہے آسانی سو قومی سملی کے ممبر منتقب ہو کر اسلام آباد کے پارلیمان میں پہنچے دوستو اب جلدی سے بڑھتے ہیں دوہزار آٹھ کے انتخابات کی جانب اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس حلقہ این اے ایک سو تیتیز شیخ حفورہ تین سے کون کونس امیدوار ایک دوسرے کے مدے مقابل آئے پہلے امیدوار کی بات کرتے ہیں جن کا نام ملک مشتاق احمد تھا اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ تھے جبکہ ان کا مقابلہ ہوا ایک دفعہ پھر سے اس حلقے کی جانب بہچانی شخصیت چودری سعید ویرک کے ساتھ جو کہ اس دفعہ بھی پاکستان مسلم لیگ قائد آزم کے ٹکٹ سے الیکشن میں حصہ لے رہے تھے جبکہ تیسری امیدوار جو مقابلے میں سامنے آئے ان کا نام میاں جعوید لطیف تھا جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنمہ ہیں اور آپ لوگ ان کو ٹیلی ویجن کی سکینوں پر اکثر بحث موبائل سے اور ڈیبیٹ کرتے ہوئے اور اپنے جماعت کو جو ہے ڈیفینڈ کرتے ہوئے بھی دیکھتے رہتے ہیں دوستو ریزرٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے آپ سب کا شکریہ کہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہو انہیں لائک کرتے ہو دوستوں کے ساتھ جو ہے اس کو شیئر کرتے ہو اور اس کے ساتھ آپ لوگ ہماری ویڈیوز پر کمنٹ بھی کرتے ہو دوستو اس کے ساتھ ہم لوگ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ایڈ ورس کا جن کے تعاون سے جن کے سپانسر سے ہم یہ ویڈیوز اور یہ کاویشیں آپ لوگوں تک شیئر کرتے ہیں آپ سب سے پہلے ہمارے سپانسر کے ایڈ ورٹیجمنٹ کو دیکھیں اور اس کے فوراں بعد واپس آ کر آپ لوگوں کے ساتھ ریزلٹس کو شیئر کرتے ہیں ایڈ ورٹس we have expertise in all kind of election publicity tv and social media video ads party and candidates election songs professional studio for candidates photo shoot all kind of print media advertisements like party flags posters banners pennaflex and many more don't hesitate to call at 03004684564 جی دوستو ویلکم بیک اب بڑھتے ہیں ریزلٹس کے جانے تو پہلے بات کرتے ہیں پاکسان پیپلز پارٹی کے امیدوار ملک مشتاق احمد کی جنہوں نے حاصل کیے 16,228 ووٹ جبکہ پاکسان مسلم لیگ قائد عظم کے جو امیدوار 34 سعید بھی رکھتے یہ 28,000 اور 5 ووٹ لینے میں ہی کامیاب ہو سکے جبکہ پاکسان مسلم لیگ نواز کے رہنما میاں جعوید لطیف جو تھے انہوں نے 44,786 ووٹ حاصل کیے تو دوستو یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میاں جعوید لطیف جو ہے نہ صرف انہوں نے اپنے مد مقابل کو کافی ہزار ووٹوں کی برتری سے انہیں شکست بھی دی ہیٹ سے شکست بھی دی اور وہ جہاں سے قومی ساملی کے میمبر بھی منتخب ہوگا اسلام آباد کے پارلیمان میں بھی پہنچے جب میں ویڈیوز بنا رہا تھا تو میں نے یہ سوچا تھا کہ کیا کوئی ایسا کینڈیٹ ہوگا کہ جس کے جو ووٹس کی تعداد ہوگی اس میں 786 کا نمبر آ سکتا ہے کیا کوئی ایسا امیدوار ہوگا جس کے ووٹس کے اندر 302 کا نمبر آ سکتا ہے یا 420 کا نمبر آ سکتا ہے تو دوستو اتفاق کچھ ایسا ہوا کہ 786 کا جو نمبر تھا وہ میاں جاوے لطیف پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو امیدوار تھے ان کے ووٹوں کی تعداد میں آیا اور اسی طرح سے ایک امیدوار ایسے بھی تھے جن کے ووٹوں میں 420 کا نمبر بھی آیا تو دوستو اب جلدی سے بڑھتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ 2013 کے انتخابات میں اس حلقہ این نے 133 شیخ فراتین سے کون کون سمیدوار ایک دوسرے کے مدے مقابل آئے تھے تو پہلے امیدوار کی بات کرتے ہیں جن کا نام چودری ابو بکر ورک تھا اور وہ پاکستان تریکی انصاف کے ٹکٹ سے الیکشن میں حصہ لے رہے تھے جبکہ ان کے مقابلے میں جو امیدوار سامنے آئے ایک دفعہ پھر سے پاکستان مسلم لیگ نواز نے ٹکٹ دیا اپنے سابقہ ایم این اے میان جاوید لطیف کو جبکہ ان کا مقابلہ ہوا ایک دفعہ پھر سے چودری سعید ورک کے ساتھ جو کہ پاکستان مسلم لیگ قائد آزم کی جانب سے اس الیکشن میں بھی کنٹیسٹ کر رہے تھے دوستہ جلدی سے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پتاتے ہیں کہ کون کون سمیدوار کو کتنے کتنے ووٹ ملے تو پاکستان تریکی انصاف کے امیدوار چودری ابو بکر ورک کے حصے میں آئے چوبیس ہزار آٹھ سو بیالیس ووٹ جبکہ میان جاوید لطیف پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو امیدوار تھے یہ ارسٹھ ہزار آٹھ سو چورانوے ووٹ لینے میں کام یاب ہوئے جبکہ پاکستان مسلم لیگ قائد آزم کے جو امیدوار چودری سعید ورک تھے انہوں نے کتیس ہزار پانچ سو بارہ ووٹ حاصل کیے تو دوستو اس طرح سے پڑھڑا بھاری رہا پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار میان جاوید لطیف کا اور انہوں نے اپنے مد مقابل کی جو ہے ووٹوں سے دگنے ووٹ جو ہے دگنے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ زیادہ ووٹ لیے اور وہ جہاں سے قوم اسمبلی کے جو ہے میمبر منتخب ہو کر اسلام آباد کے پارلیمان میں پہنچے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پرائیمر من اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ لوگ اس ویڈیو کے اوپر کمنٹ لازمی کریں اور اس تیر کے نشان کے نیچے جو آئیکن آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں پر کلک کر کے لازمی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ لوگ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پھر بھی دوستو آپ لوگ ویڈیو کے اوپر دیئے گئے لنک پر کلک کر کے آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل پر آ سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز نیکس ٹائم کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک اللہ حافظ و ناصر